لیکن بہت سارے لوگ پاکستان میں آتھلیٹس کو میں دیکھتی ہوں وہ دل برداشتہ ہوتے ہیں کہ جس ملک کے لیے جس پرچم کے لیے انہوں نے کھیلا ہے وہاں پہ ان کو سراحہ نہیں گیا یا وہ سپورٹ نہیں دی گئے دیکھیں یہ میں کہتا ہوں نا جو ملک ہیروز کو بھول جاتا ہے تو وہ پھر کبھی ترقی نہیں کرتا یہ ہمیشہ اپریشیشن ہونی چاہیے چاہیے وہ کسی بھی فیلڈ کا ہے لوگوں کے پاس انٹرنیشنلی بہت اپریشنیٹیز ہیں تو وہ ضرور اپننگ کرنا چاہتے ہیں ورلڈ سٹیج پہ آنا چاہتے ہیں از اپاکستانی پلئئر لیکن لوگ کرتے ہیں جی اچھی اپریشنیٹی ملے گی تو ہم کہیں پہ جلے جائیں گے کہیں سے بھی کھیلیں گے اچھی اپریشنیٹی ہر پہ ملتی ہے یہ نہیں ہے کہ نہیں ملتی ہے ہم بھی دیکھیں اسی دور تک اگرے ہیں بگر آپ کو برکتھرو پر نہ ہوتا ہے کوئی آپ کو پلیٹ پہ نہیں دے گا جو سیلیکٹرز تھے کیا ان کا بھی اعتماد پہلے دن جیت لیا یا کبھی کبار آپ کو ان کی طرف سے بھی نہ کا اور ایک طرح سے ریجیکشن کا یا سیلیکشن نہ ہونے کا سامنا کریں کہنے میں بہت آسان ہے بگر ای شرگرڈا لاؤٹ اور بہت دیفکل ٹائمز بھی آئے کیونکہ جب آپ انگلینڈ میں ایسے رہ رہے ہیں اور فیملی سے دور ہو اور جس کے ساتھ آپ پہلے رہتے سے وہ نہ ہو تو لائیف بڑی ڈیفکلٹی اور مگر یہ کہ اس سیکریفائیزنگ نے بڑا ساتھ دیا میرا مجھے بتائیں کہ ایک تو آپ نے سکلز اور ٹریننگ کی بات کی نا آپ نے اشارہ کیا کہ ٹریننگ ٹوری ہونے چاہیے تب ہی جب آپ کوٹ میں اتریں گے تو آپ فولی کانفیڈنٹ فیل کریں گے لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹریننگ بھی تو ہر آتھلیٹ کرتا ہے قسمت پہ کتنا بلیف کرتے ہیں دیکھیں آپ اگر بیٹھے بٹھایا کہے گے تو قسمت پہ رول پلے کرے گے تو یہ سپورٹس کا بھی وہی چیز ہے اگر آپ نے چیمپین ورلڈ بننا ہے تو دنیا میں جتنے پلیئر خیل رہے ہیں یا جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے تو سب کو ابھور کرنا ہوتا ہے اور اس کو ابھور کرنے کے لیے آپ کو سب سے زیادہ کرنا ہوتا ہے تو دن یوار ایک سپنل ایک چیمپین بنتے ہیں